موسیقی 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 لیا یہ ان کی چوئیس تھی ان کا پیار تھا پوری انڈین آرمی جو میرا پریوار بن چکی ہے اور میرا یہ بھی ہے کہ میرا بیٹا بھی ایک ٹائم کے بعد آرمی میں جائے شہادت کو یہ ہے ایک پتنی کا نمر شہید کرنل سنتوش مہادک کی پتنی لیفنن سواتی مہادک اور شہید نائک مکیش دوبے کی پتنی لیفنن نے تھی دیش کی سچی سیوہ کی طرف اپنا قدم بڑھا چکی ہے یہ اس راہ پر چل پڑی ہیں جس راہ پر چلتے ہوئے ان کے پتیوں نے دیش کے لیے شہادت دی پتی کی شہادت کے صدمے کو نہ صرف پوری حمد سے برداشت کیا بلکہ دو گنے ہوسلے کے ساتھ شہید پتی کے پہلے پیار یعنی آرمی کو چھنا سنے ان کی ویرگا تھا once a soldier always a soldier ایک سینک اور اس کا پورا پریوار دن کے 24 گھنڈے اور سال کے 365 دن اسی جذبے کے ساتھ جیتا ہے اور دیش کے لیے مر مٹنے کی چاہت رکھتا ہے کشمیر میں آتنکیوں سے مڈھےڑ کے دوران چہید ہونے والے کرنل سنتوش مہادک کی پتنی سواتی مہادک سینہ میں شامل ہو گئی شہید کرنل سنتوش مہادک کی بیوی لیفٹنین سواتی کی ہمت ایک مثال ہے لیفٹنین سواتی نے پتی کی شہادت کے صدمے کا سامنا کیا اور پتی کی بہادری کو اصلی شردھانجلی دینے کے لیے سینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا چنواتی بڑی تھی لیکن لیفٹنین سواتی نے دمدار للگار کے ساتھ اس چنواتی کو قبول کیا جب کوئی آپ کا بہت پاس کا انسان چلا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز آپ نے کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے چلی جاتی ہے تو I don't need to tell کیسے فیل ہوا ہوگا I feel very very lonely لیفٹنین سواتی مہادک نے پتی کی شہادت کے بعد سینہ میں شامل ہونے کی اچھا جتائی تھی جسے رکشا منترالے نے منظوری دے دی تھی سواتی پچھلے ایک سال سے چینڈائی کے آفیسرز ٹریننگ اکاڈمی میں ٹریننگ لے رہی تھی مہادک نے جب دیش کے لیے آتنکوادیوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جان دے دی تو پتنی نے بھی ٹھان لیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر آنسو بہانے کے بجائے خود مورچے پر دشمنوں سے بھڑ کر اپنی پتی کی شہادت کو سلامی دے گی اپنے آپ کو میں خود کے پوٹینشل کو خود کبھی نہیں جانتی تھی کیونکہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا یہ جب میں یہاں پر آئی تو پوری پوری کلین تھی میری سلیٹ بلکل کلین تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے بٹ یہ مجھ سے ہو گیا اور اس سب میں میرے اکیڑے کا ہاتھ نہیں ہے چینے کی آفیسر ٹریننگ اکیڈمی میں رہتے ہوئے لیفٹینن سواتی ایک سال کی کٹھن ٹریننگ سے گزری لیفٹینن سواتی نے آرمی لائف کو دور سے دیکھا تھا لیکن آرمی جوائن کرنے کے پیسلے کے ساتھ انہیں خود کو ایک آرمی افسر کی طرح تیار کرنا تھا میرا جو پریوار ہے یا فیاملی ہے اس سے زیادہ امپورٹن سنتوش نے اپنی فیاملی بہت بڑی جوڑ کے رکھی تھی جہاں سینی سکول میں وہ پڑے وہ پریوار ہے جس یونیٹ 21 پیرا جس فیاملی سے وہ بیلونگ کرتے تھے وہ یونیٹ ہے جس یونیٹ کو انہوں نے کمانڈ کیا جو مراتھا لائف انفرنٹی کا ہے وہ پریوار ہے سواتی نے پتی کی شہادت کے بعد سینہ میں نوکری نہیں مانگی بلکہ پڑھائی پوری کر کے سینہ میں بھرتی کے لیے ضروری سروس سیلیکشن بورڈ یعنی SSB کی پریقشہ پاس کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھرتی کے لیے ضروری پانچ راؤنڈز بھی کلیر کیے ٹریننگ پر جانے سے پہلے 38 سال کی سواتی نے اپنے دونوں بچوں کا داخلہ بورڈنگ سکول میں کر آیا شہید کرنل مہادک کے پریوار کے لیے ان کا اچانک چلے جانا ایک مشکل گھڑی تھی یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب دیش کے لیے مر مٹنے کا ساحس رکھنے والے شہید کرنل سنتوش مہادک اپنے بچوں کے ساتھ سپنوں کی دنیا میں ہس کھیل رہے تھے 2015 میں کرنل مہادک اور ان کے ساتھیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا کرنل سنتوش مہادک کشمیر کے کپوالا میں شہید ہوئے تھے کرنل سنتوش مہادک کو مرنو پراند شوری چکر سے سممانت کیا گیا کرنل مہادک مہاراشتر کے رہنے والے تھے مہاراشتر کے ستارہ میں ایک کسان پریوار میں ان کا جن ہوا تھا انہوں نے 1998 میں سینہ میں بھرتی ہونے سے پہلے ستارہ کے سین سکول سے شکشہ پوری کی تھی کشمیر کے کپوالا میں ڈیوٹی پر ایک ابھیان کے دوران وہ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے اور بعد میں ان کی اسپتال میں مرتی ہو گئی تھی پوری انڈین آرمی جو میرا پریوار بن چکی ہے پلس میرا اپنا پریوار تو سب لوگوں میرے ساتھ تھے مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی روک رہی ہے وہاں پر وہ مجھے دھکا ضرور دیں گے تو یہ ایک احساس تھا پیچھے تو میں نے یہ سٹیپ ڈھایا اور میں نے کر لیا پہلے ٹیچر رہ چکی سواتی نے پتی کے انتیم سنسکار کے وقت تھی سینہ میں شامل ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سینہ میں شامل ہونے میں عمر لیفٹینن سواتی کے آڑے آ رہی تھی یہاں ان کا مقابلہ اپنے سے کم عمر کے کیارتز کے ساتھ تھا لیفٹینن سواتی کی ہی طرح لیفٹینن ندھی نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی آرمی جوائن کریں گی لیکن پتی کی موت نے ندھی کی زندگی بدل دی نایق مکیش دوبے کے گزرنے کے دوران ندھی گرب باتی تھی سسرال والوں نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا لیکن ندھی نے ہمت نہیں ہاری اپنی مہنت اور لگن کے بل پر وہ آمی میں آفیسر بنی ندھی کہتی ہے کہ پہلے عمر کی بچہ سے انہیں پریشانیاں ہوتی تھی لیکن اب ٹریننگ کے بعد وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو دوسرا کیانڈٹ کر سکتا ہے شہید کی پتنی آج خود آرمی آفیسر پتی کی ہی طرح یہ آفیسرز بھی دیش سیوہ کی راہ چن چکی ہیں اور ساتھی یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے بھی بڑے ہو کر آرمی میں جائیں سلام ہے ایسی ماں کو سلیوٹ ہے ایسی پتنی کو اور یقین ہے کہ لیفٹنن سواتی مہادک اور لیفٹنن ندھی کی سوچ اور ان کی شکتی دیش کی کروڑوں محلاؤں کے لیے پریڑنا کا کام کرے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا